غزہ میں اسرائیلی جاریت کے خلاف حماس کے جوابی کاروائیاں جاری ہیں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق القصام ریگیٹ کے حملے میں اسرائیلی فوج کی بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں فلسطینیوں کے نام پیغام ابو عبیدہ نے کہا کہ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکہ سمجھیں فتح ہماری ہوگی القصام ریگیٹ نے اسرائیل کے حساس جوہری تنصیبات کے حوالے اہم ترین شہر دیمونہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسرے جانب حزباللہ کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے ادھر اسرائیلی وزیراعظم پر اسرائیلی یرگمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھنے لگا تاہم حماس نے پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیل مقید چھہ ہزار فلسطینوں کی رہائی کے عویز اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے پر تیار ہے فلسطینیوں کے نام پیغام ابو عبیدہ نے کہا کہ روزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کر مارکہ سمجھیں فتح ہماری ہوگی القسام ریگیٹ نے اسرائیل کے حساس جوہری تنصیبات کے حوالے اہم ترین شہر دیمونہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسرے جانب حزباللہ کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے ادھر اسرائیلی وزیراعظم پر اسرائیلی یرگمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھنے لگا تاہم حماس نے پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیل مقید چھہ ہزار فلسطینوں کی رہائی کے عویز اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے پر تیار ہے